اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی اکل دھنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنسہ جتنی ترقی اور متعد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی اس مکی کے فوائد سے نہ صرف دور حاضر میں استفادہ کیا جا رہا ہے بلکہ پہلے وقتوں میں بھی شہد کی مکی انسانی معاون و مددگار رہی شہد کی مکی کو اللہ نے تخلیق فرما کر انسانی خدمت پر معمول فرما دیا امام خزمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کے دن کو رحمت کا دن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن شہد کی مکی کو شہد بنانے کا علم سکھایا روایت میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سفر طویل ہونے کی وجہ سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو کھانا ہے اسے کھا لیں صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس روٹیاں تو ہیں مگر سالن ختم ہو چکا ہے اسی حسنا میں ایک شہد کی مکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بن بنانے لگی صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکی آپ سے کیا کہتی ہے آپ فرمانے لگے یہ مکی کہتی ہے اگر آپ کے صحابہ کے پاس روٹیوں کے ساتھ کھانے کو سالن نہیں تو ہم نے قریبی پہاڑ میں ایک شہد کا چھتہ تیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیں تو وہ شہد کا چھتہ لاکر کھانا کھائیں اس کام کے لیے مولا علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا جنہوں نے شہد نچوڑ کر تمام صحابہ اکرام کو پورا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی سے پوچھا کہ تم مختلف پھولوں کے رس چوس کر شہد تیار کرتی ہو پر ان پھولوں کے ذائقے مختلف ہیں پھر اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے شہد کی مکی عرض کرنے لگی جب ہم مختلف پھولوں سے رس چوس کر واپس آتی ہیں تو ہم اور ہمارا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر درود و سلام بھیجتے ہیں جس سے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہوا تمہارے پرودگار نے شہد کی مکی کو حکم دیا وہ اپنے چھتوں کو پہاڑوں درختوں اور انسانوں کے مکانوں میں بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکی کی طرح ہے حلال کھاتی ہے بیٹھ کرتی ہے مگر نہ تو کسی کو ضرر پچاتی ہے اور نہ ہی کہیں توڑ پھوڑ کے عمل میں حصہ لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر اس طرح گزر بسر کرو جیسے پرندوں میں شہد کی مکی رہتی ہے جیسا کہ تمام پرندے اسے معمولی اور نہ تواز سمجھتے ہیں اگر تمام پرندے شہد کی برکت اور اس میں موجود شہد کا علم ہو جائے تو تمام پرندے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیں حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ جب بھی کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو شہد سے اس کا علاج کرتے شہد کی مکی میں دلیری اکل و سمجداری کا میار خوب رکھا گیا سرداری اور قبیلے میں اطاعت شاری بھی اس کی سانسوں میں سمائی ہے جو کہ اپنے سردار کا حکم بجا لاتی ہے حکیمہ رستو کے مطابق شہد کی مکی غزا کے طور پر میٹھے اور امدہ پھلوں کا تیعن کرتی ہے شہد کے ایک چھوٹے چائے کے چمچ میں پانچ ہزار پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جبکہ ایک بڑے چمچ میں دو لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے شہد کی مکی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے پیتیس لاکھ اڑانے بڑتی ہے اور پچاس ہزار کلومیٹر کا سفر تیع کرتی ہے شہد کی مکی عام طور پر آٹھ کا انسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہے لیکن شہد کی تیاری کے دوران جو مختلف انداز سے سفر کرتی ہے گائیڈ مکیاں انہیں راستہ بتاتی ہیں اور اس طرح یہ میلوں کا سفر بہ آسانی تیع کر لیتی ہیں شہد کی مکی جو چھتے بناتی ہے ان میں آٹھ قسم کے خانے ہوتے ہیں جو مسلس سے لے کر دس خانوں تک ہوتے ہیں شہد کی مکیوں کے چھتے میں صرف ایک چھے خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں ایک میلی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا شہد کی مکی چھتے میں انڈوں شاید موم اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر خانہ دوسرے خانے سے مکمل طور پر علیدہ ہوتا ہے شہد کی مکی جو چھتہ تیار کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے اس حصے کو تعمیر کیا جاتا ہے اس میں شہد کو جمع کرنا ہوتا ہے پھر ان کی ملکہ اور آنی مکی کا گھر تیار کیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں نر مکیوں کی رائش کا آلیکس سے نظام بنایا جاتا ہے جو روزی کمانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے کیونکہ یہ مادہ مکیوں سے عموماً چھوٹے ہوتے ہیں ایک تحقیق کی مطابق شہد کی مکیاں اڑنے والے کیڑے ہیں پاکستان میں چار ڈومنا پہاڑی چھوٹی اور یورپی مکیاں پائی جاتی ہیں پہلی ڈومنا پہاڑی اور چھوٹی مقامی مکیاں ہیں جو کہ یورپی مکیاں اسٹریلیا سے لائی گئے سب سے اچھی مکی یورپی مکی ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسری مکیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہیں شہد کی مکیاں بہت ہی منظم طریقے سے ایک معاشرے کی طرح رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے تابع ہوتی ہیں شہد کی ملکہ مکی روزانہ پندرہ ہزار انڈے جبکہ ایک سیزن میں پچیس لاکھ انڈے دیتی ہے مکیاں انڈا دینے کے بعد پرندوں کی طرح اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے جس سے ایک سفید کیڑا نکلتا ہے جس کی نشنوما اسی چھتے میں ہونے کے بعد ایک دن وہ خود سے اڑنے لگتا ہے شہد کی مکیوں میں ایک سردار مکی کے بارے آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مکیوں کے سردار مکی ضرور موجود رہتی ہے شہد مادہ مکیاں بناتی ہیں جس کے لیے تقریباً تیس ہزار کی فوج مقرر ہوتی ہے مکیوں کی ایک جماعت آس پاس اور دو تراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں شہد کے ذریعے دیکھ کر آنے والی مکیاں مخصوص حرکات کے ذریعے سے ساتھی مکیوں کو راستہ بتاتی ہے کہ کس سمت میں کتنا سفر کرنا ہے شہد کی مکی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی جہداش میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے بیٹ میں شہد جمع کر کے اس جہداش کے ذریعے ٹکانے پر پہنچ جاتی ہے جب مکیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کی گالٹی چیک کرنے والی ٹیم کے عراقین وجود ہوتے ہیں اور جو مکی کوئی مذر صحت چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اسے نیچے بھینک دیتی ہے اس طرح سے صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے جسے ہم بہ آسانی حاصل کر کے اپنی ضروریات کے مطابق استعمال میں لاتے ہیں شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مختلف ممالک میں اس مختلف قسم کی بیماریوں کے دوڑ کے طور پر استعمال میں لائے جاتا ہے شہد کی ایک خصاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو پھر وہ ہزار سال بھی پڑا رہے تو نہ تو وہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی شہد کی مکھیوں کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکڑوں اور جنوروں کی طرح کبھی بھی آپس میں لڑتی نہیں بلکہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہے شہد کو ہزاروں برہ سے طبی فوائد کے لیے استعمال میں لائے جا رہا ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے شہد کو گلے کی خراش دور کرنے بدحضمی دور کرنے گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے جوڑوں کے طرد اور سوجن کو دور کیا جاتا ہے اس کی علاوہ شاید کا استعمال خون کی کمی دماغ گنجہ پن تھکاوٹ سردرد ہائی بلڈ پریشر کیڑے کا کٹنا نین کی کمی ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے موسیقی